بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈے ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹی ایم سی کیوز آف کمیسٹری نائنھ چیپٹر سیک سلوشن آج ہم نائنھ کمیسٹری کے چیپٹر سیکس جس کا نام سلوشن ہے اس کے ایم سی کیوز ایکسرسائز کے ایم سی کیوز کو یہاں پہ ہم سال کریں گے فرسٹ وان اس میسٹیز این اگزیمپل اوف دھوند کی سلوشن کی مثال ہے لیکوڈز ان گیس گیس میں مایا گیس ان لیکوڈز لیکوڈ یعنی میا میں گیس سولیٹ ان گیس گیس میں تھوز گیس ان سولیٹ تھوز میں گیس so the exact answer is لیکوڈ ان گیس گیس میں مایا دھوند is an example of لیکوڈ ان گیس دھوند کی سلوشن کی مثال ہے گیس میں مایا کی سیکنڈ ہمارے پاس ہے which one of the following is a لیکوڈ ان سولیٹ تھوز میں مایا کس سلوشن کی مثال ہے شوگر in water یعنی کہ پانی میں sugar, butter, مکھن salt in water پانی میں نمک, فوک یا کور تو یہاں پہ دیکھیں exact answer ہمارے پاس کیا ہے مکھن butter یہ ایک ایسا solution ہے جو liquid in solid ہے liquid in solid مطلب توس میں مایا توس میں مایا کی مثال اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے butter مکھن ہے concentration is a ratio of concentration یہاں پہ ہم نے بتانا ہے کس کی نسبت ہے solvent to salute یعنی کہ solvent سے salute کی دوسرا ہمارے پاس option ہے salute to solution salute سے solution کی تیسرا ہمارے پاس ہے solvent to solution چوتھا ہمارے پاس option ہے both a and b یعنی کہ solvent to salute یا salute to solution تو دیر آپ کے concentration والے ٹاپک میں بڑھا تھا کہ concentration is a ratio of salute to solutions یا salute to solvent not solvent to salute so the exact answer یہاں پہ کیا ہے salute to solution یعنی کہ salute سے solution کی جو نسبت ہے یا salute سے solvent کی جو نسبت ہے اس کو ہم concentration کا نام دیتے ہیں salute to solution یا salute to solvent next ہمارے پاس ہے which one of the following solution contains more water یعنی کہ ہم نے یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کس solution میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو دیر اگر آپ دو solutions کو compare کر رہے ہیں ان دونوں solutions میں سے جس کی molarity کم ہوگی ٹھیک ہوگا ہے جس کی molarity کیا ہوگی کم ہوگی اس میں water زیادہ ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں پہلا 2 molar ہے دوسرا 1 molar ہے تیسرا 0.5 molar ہے اور چوتھا ہمارے پاس option ہے 0.25 molar تو ان تمام میں دیکھیں molarity کس کی کم ہے 0.25 molar کی تو لہٰذا اس میں water کیا ہوگا زیادہ ہوگا کیونکہ یہ more جو ہے dilute ہے باقیوں کی نسبت جس کی molarity کم ہے وہ dilute ہوگا اور اس میں water کیا ہوگا زیادہ ہوگا next ہمارے پاس ہے یہاں پہ دیکھیں a5% w over w sugar solution means that اب یہاں پہ w over w کیا ہے یہ mass over mass جو ہے یہ وہی ہے a5% اس کا مطلب کیا ہوگا a5% mass over mass sugar solution means that 5% شگر کے solution سے مراد ہے 5 gram of sugar solution is dissolved in 90 gram of water 90 gram پانی میں 5 gram sugar حل کی گئی ہے 5 gram stora solution is dissolved in 100 gram of water 100 gram پانی میں 5 gram حل کی گئی ہے 105 gram apartment 55 gram پانی میں پانچ گرام شگر حل کی گئی ہیں سو دی اگزیکٹ انسر یہاں پہ کیا ہے پانچ یہاں پہ اس نے پرسنٹ پہلے دے دی ہے پانچ کے اندر نائنٹی فائیب آپ نے ایڈ کرنے تب ہنڈڈ بنے گا لہذا فائیب گرام آف شگر سلوشن is ڈیزالف ان نائنٹی فائیب گرام آف وائٹر اگر سلیوڈ سلیوڈ فورسیز سلیوڈ سالون فورسیز سے زیادہ مضبوط ہوں تو سلیوڈ جو ہے یعنی کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ حل ہو جاتا ہے ہل نہیں ہوتا اور آگے ہمارے پاس ہے ہل ہوتا ہے ہل ہوتا ہے اور پریسپٹیٹ یعنی کہ رسوب بنتے ہیں آپ نے دیر سالو بیلٹی والے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ اگر سلیوڈ سلیوڈ فورسیز سٹونگر ہوں مضبوط ہوں سلیوڈ سالون فورسیز سے سلیوڈ سلیوڈ فورسیز اگر مضبوط یعنی کہ سٹونگر ہوں دین دوز اف سلیوڈ سالون فورسیز سے تب جو ہے سلیوڈ سالون میں ڈیزالو نہیں ہوتا ہل نہیں ہوتا ہاں اگر سلیوڈ سالون فورسیز سٹونگر ہو جائے سلیوڈ سلیوڈ فورسیز سے تب سلیوڈ سالون میں ڈیزالو ہو جائے گا تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ سلیوڈ سلیوڈ فورسیز آر سٹونگر than those of solute solvent forces تو اس کا مطلب کیا ہے کہ the solute does not dissolve solute جو ہے وہ dissolve نہیں ہوتا next ہمارے پاس ہے which one of the following will show negligible effect of temperature on its solubility ان میں سے کس کی solubility پر temperature کا معمولی اثر ہوتا ہے KCL, KNO3, NaNO3 اور NaCl the exact answer is NaCl یعنی کہ NaCl کی solubility پر temperature کا معمولی اثر ہوتا ہے which one of the following is heterogeneous mixture milk, ink, milk of magnesia اور sugar solution ان میں سے آپ نے بتانا ہے کون سا heterogeneous mixture ہے milk یعنی کہ دودھ, ink, روشنائی, milk of magnesia یا sugar کا solution the exact answer is heterogeneous mixture کون سا یہاں پہ milk of magnesia ہے next ہمارے پاس ہے tindle effect is shown by tindle effect کون show کرتا ہے یہاں پہ sugar solution sugar کا solution paint show کرتا ہے jelly یا chark solution chark کا solution the exact answer is jelly jelly جو ہے tindle effect کا مظاہرہ پیش کرتی ہے next ہمارے پاس ہے tindle effect is due to یعنی کہ tindle effect کی وجہ سے ہوتا ہے black edge of beam of light روشنی کی شوہوں کے رکنے کی وجہ سے non scattering of beam of light روشنی کی شوہوں کے منتشر نہ ہونے کی وجہ سے scattering of beam of light روشنی کی شوہوں کے منتشر ہونے کی وجہ سے یا passing through beam of light یا روشنی کی شوہوں کے گزرنے کی وجہ سے the exact answer is روشنی کی شوہوں کے منتشر ہونے کی وجہ سے tindle effect جو ہے ہوتا ہے scattering of beam of light is exact answer if 10 cubic centimeter of alcohol is dissolving 100 gram of water it is called تو یہاں پہ دیکھیں salute جو ہے cubic centimeter میں دیا گیا ہے مطلب cubic centimeter کس کا unit ہے والیم کا اس طرح یہاں پہ دیکھیں جو یہاں پہ water ہے وہ کس میں دیا گیا ہے گراموں میں دیا گیا ہے تو گرام کس کا unit ہے weight کا یعنی کہ mass کا so the exact answer کیا ہو جائے گا ہمارے پاس exact answer ہو جائے گا percentage volume over weight کیونکہ ہم جو ہے یہاں پہ nominator میں کیا لکھتے ہیں volume لکھتے ہیں تو لہٰذا volume اوپر آ جائے گا اور weight نیچے آ جائے گا percentage یہاں پہ کیا آ جائے گا یہاں پہ volume over weight آ جائے گا it is the exact answer of this question when a saturated solution is diluted it turns into جب ایک saturated solution کو dilute کے راتا ہے تو یہ بن جاتا ہے پہلا ہمارے پاس option ہے super saturated solution یعنی کہ super saturated solution دوسرا ہے saturated solution تیسرا ہے ایک concentrated solution یا پھر unsaturated solution so the exact answer is unsaturated solution جب آپ کسی saturated solution کو dilute کرتے ہیں تو یہ کس میں تبدیل ہو جاتا ہے unsaturated solution میں یہ تبدیل ہو جاتا ہے next molati is the number of moles of solute dissolves in molati کیا ہے molati solute کے moles کی تداد ہے جو حل الشدہ ہو molati is the number of moles of solute dissolves in molati solute کے moles کی تداد ہے 1kg of solution 100g off solvent یا 1cm3 of solvent یا 1cm3 of solution تو آپ نے پڑھا تھا کہ molati solute کے moles کی تداد ہے جو حل شدہ ہو solute ça so the exact answer is one cubic decimeter of solution ٹھئر آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ